موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماں کے انمال کھانے میں خوش شامدید گریل چکن ڈمال سینڈوچ وور سینڈوچ جس کا نام سنتے ہی ہوش اٹھ جائیں اور جسے کھاتے ہی دل مطمئن ہو جائیں آئیے اسے مل کر بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک باول کے اندر ایک چھوٹے سائز کا سب سے پہلے میں نے پیاس لیا جس کو کیوبز کی صورت میں باریک باریک کٹنگ کر لیا ہے گوبی آپ نے یہاں لینی ہے اس کے اپنے پتے کٹنگ کر لینے ہیں شیملہ مرچ ایک قدر چھوٹے سائز کی اس کے بھی اپنے کیوبز کی صورت میں کٹنگ کرنی ہے ٹماٹر چھوٹے سائز کا اس کو بھی اپنے کیوبز کی صورت میں کٹنگ کرنا ہے ان کے بیچ نکال کر آپ نے ان کو کٹنگ کرنا ہے مین انکریڈینس جو اس کا ہے وہ چکن ہے ایک چکن لیڈ پیس میں نے لیا ہے اس کو اچھی طرح سے میں نے اُبال لیا ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالی میرچ ڈال کر اس کو اُبال کر کے اس کے ریشے ریشے میں نے الگ سے کر لیا ہے ہاف ٹی سپون کالی میرچ پاورڈر ہاف ٹی سپون نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ شامل کیجئے ان تمام اجزاء کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے میرے چینل پر نئے آنے والوں سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں لائک ضرور کیا کریں کمنٹس میں ضرور بتایا کریں ریسپی اچھی لگے تو شیئر ضرور کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا اچھی طرح سے آپ نے ان کی مکسنگ کرنی ہے ایک گریل پین کے اندر آپ نے بریڈ کے دو سلائس کو تھوڑا سا روشٹ کر لینا ہے تھوڑا سا آپ نے اس کے اوپر کوکنگ آئل کا استعمال کرنا ہے اور برش کی مدد سے آپ نے اس کو تمام طرف اس آئل کو لگا دینا ہے بریڈ کے دو پیس کو ہم نے اس کے اوپر رکھ کے گریل کر لینا ہے جسے بہت زبدست ٹیسٹ آئے گا آپ کے ان سینڈویچ کے اندر بہت ہی مزیدار جھٹ پٹ انداز سے بننے والے یہ سینڈویچ ہیں ٹی ٹائم پر بنائیے بچوں کو اسکول کے ٹی فن میں لنچ بوکس میں بنا کر دیجئے یقین جانئے بچے بار بار آپ سے کہیں گے کہ ہمیں روز اس طرح کا لنچ بنا کر دیا جائے دونوں سائٹ ہمارے ہو گئے ابھی ہم ان کو نکال لیں گے تین پیس کی ہمیں ضرورت ہے پہلے پیس کے اوپر ہم ٹوماتو کیچپ کا استعمال کریں گے دوسرے پیس کے اوپر بھی ہم ٹوماتو کیچپ کا استعمال کریں گے ابھی سے ساری طرف پھلا دیں گے دونوں بریڈز کے اوپر ٹوماتو کیچپ کو اب یہاں پر ہم مایونیز کا استعمال کریں گے مایونیز کو بھی ہم دونوں بریڈز کے سلائس کے اوپر اسی طرح سے لگائیں گے ان کو بھی ہم بریڈ کے اوپر بریڈ کے سلائس کے اوپر اچھے طرح سے لگا دیں گے یہاں پر اب ہمیں جو مکسر بنا کے رکھاتا ہے شملہ مرچ گوبی چکن ٹوماتر کا کالی مرچ اور نمکہ وہ ہم دونوں بریڈز کے سلائس کے اوپر لگا دیں گے جو بچے چکن نہیں کھاتے ان کو سینڈویچ بنا کے دیجئے اور سینڈویچ کے اندر آپ چکن کا استعمال کیجئے یقین جانے کہ بچے بہت خوش ہو کر کھائیں گے آپ کے دوبارہ سے ہم پھر یہاں پر آپ دیکھئے ٹوماتو کیچپ کا استعمال کر رہی ہیں مایونیز کا استعمال بھی ہم اس کے پر پھر سے کریں گے مزرلہ چیز کا استعمال کریں گے جو کہ اس سینڈویچ کو چار چاند لگا دیں گی اچھی طرح سے زیادہ آپ نے لگانی ہے مزرلہ چیز کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے دونوں سلائس پر آپ اچھی طرح سے لگائیے جو سائیڈوں پر گر رہا ہے اسے بھی اٹھا کے آپ بیٹ کے سلائس کے اوپر لگا دیجئے رسک ضائع مت ہونے دیجئے جو سائیڈوں پر گر گیا تھا وہ بھی دوبارہ سے میں نے مایونیز جو ہے وہ سلائس کے اوپر لگا دیا ہے دوبارہ سے پھر ہم اس کے اوپر ٹوماتو کیچپ کا استعمال کر رہی ہیں مایونیز کا استعمال دوبارہ سے کریں گے جس سے بہت دھمال قسم کے یمی قسم کے ہمارے یہ سینڈویچ ٹیڈی ہوں گے بریٹ کے جو تیسرا سلائس ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا ساتھ مایونیز کا استعمال کریں گے اب ان کو ہم ایک دوسرے کے اوپر کور کریں گے تیسرا پیس جو ہے وہ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے پریس کیجئے یا کسی چمچ کی مدد سے آپ ان کو پریس کیجئے اچھی طرح سے گریل کے اوپر ہم تقریباً ہاف ٹی سپون کوکنگ آئل کا استعمال کریں گے اور برش کی مدد سے ساری طرف اس کو پھیلا دیں گے جیسے ہمارا گریل پین گرم ہو جائے گا اس کے اوپر ہم بریٹ کے تینوں سلائس کو رکھ دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے پریس کرنا ہے اگر آپ کے پاس یہ پین نہیں ہے تو یہ کوئی بات نہیں آپ یہ سینڈویچ طوے پر بھی بنا سکتے ہیں سمپل فرائی پین کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھئے میری اللہ کی شان کتنے زبردست میرے دھمال چکن جو سینڈویچ ہے وہ ریڈی ہو رہی ہیں یہاں دونوں سائیڈ اس کی ہو چکی ہیں اب ہم اس سے ڈیش آؤٹ کریں گے یہ معاشرہ سے کتنا زبردست دیکھنے سے اس کی لک نظر آ رہی ہوگی آپ کو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا مجھے اپنی خوارت مجھے اپنی داخو jumpsuit مجھے اپنی دعا間 کیڈیش pattیکھی مجھے اپنی Portugal